بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تیرہ مہینے سے زیادہ ہو گئے اس حکومت کو اور اس حکومت کی توجہ کہا رہی ہے آتے ہی جو کام بڑی تیزی سے ہوئے ان میں آپ جانتے ہیں کہ نیپ قوانین کا خاتمہ کے جس کے ذریعے یہ سب آدھی کبینہ تو زمانتوں پر تھی نیپ کیسز تھے وہاں سے ان سب نے اپنی بچت کروا لی پھر اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق لے لیا یہ انہوں نے کام کیے اور اس کے بعد جو کام کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ معیشہ تباہ کی ہے برباد کی ہے اور پھر عمران خان کے خلاف کیسز کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ چلتا جاتا ہے لیکن اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ حکومت کو آپ شرم بھی دلائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے شرمناک حرکتیں کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے آج اتنی اندھوناک خبر آئی اتنی افسوسناک کہ دل دہل جاتا ہے کہ پچاس دہشتگرد ایک دو نہیں درجن نہیں دو درجن نہیں بیس تیس نہیں پچاس دہشتگردوں نے حملہ کیا ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز پر اور انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر چھے شہادتیں ہوئی ہیں چھے شہادتیں مگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کی توجہ اس طرف ہے خیب پختون خان میں نگران سیٹ اپ ہے وہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی تو کچھ پالسی آگے آئے گی کچھ چیزیں آگے بڑھیں گی کوئی کسی سے بات چیت ہوگی میں نے آج دیکھا کہ گورنمنٹ صاحب ایک پرتائیوش کھانا جناب وہاں چال رہا ہے پتہ نہیں پندرہ ڈشز کا وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہے اور کسی سرکاری افسر نے ان کے لئے کھانا کیا وہ وہاں گئے میں تو پریکٹیکلی گورنمنٹ صاحب جو کرشتدار ہیں مولانا فضول امان کے وہ خیاب پختون خواہ حکومت چلا رہے ہیں اور وہاں کے حالات کیا ہیں یہ خبر آپ دیکھئے اور پھر حکومت کی ترجیحات کیا ہیں یا حکومت کر کے رہی ہے اور اس وقت معیشت کا کیا حال ہے اب اس پر بھی میں آتا ہوں ہنگو یہ ڈان نیوز میں خبر چھپی ہے ہنگو دشتگردوں کے حملے میں ایف سی کے چار جوانوں سمیت چھ سیکرٹی ہلکار شہید میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند فرمائے ہم ان کے لئے کیا دعا کر سکتے ہیں درجات کی بلندگی کی جو اللہ نے ان کو مقام دینا ہے وہ اللہ ہی دے سکتے ہیں ہم ان کے لئے اور کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کے تو شہداء کا تو اتنا بلند مقام ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ چھے سیکرٹی چوان ہمارے شہید میں ہیں چھے آپ کو کہیں نظر آیا پرائم نیسٹر کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے کوئی بات اس حوالے سے نہیں نظر آئی ہوگی ان کی توجہ یہ نہیں ہے وہ زیادہ تو وقت یہ ہے کہ جناب باہر سے نواز شریف کو واپس کیسے لانا ہے وہ معاملات ہیں اپنے جو کیسز اگر کوئی بچ تو نہیں گیا کوئی رہے تو نہیں گیا سارے اپنے کیسز ختم کروانے ہیں صرف اور صرف یہ توجہ ہے جی خیبر پختونخواہ میں افغان سرد کے قریب واقعے زلہ ہنگو کی تحصیل ٹیل میں درشدگردوں کے حملے کے نتیجے میں فرنٹیر کانسٹیبلی ایف سی کے چار اور نیجی کمپنی کے دو اہلکار شہید ہوئے روائٹرز کے یہ خبرسان ادارہ ہے دنیا کا پڑھا روائٹرز کی رپورٹ میں ایک پولیس عہددار عرفان خان کے حوالے سے بتایا گیا کہ تقریباً پچاس عسکریت پسندوں نے پچاس عسکریت پسندی کو تھوڑی تعداد ہے پچاس عسکریت پسندوں نے مول پاکستان آئل اینڈ گیس کمپنی کے پلانٹ پر حملہ کیا اس حوالے سے ٹل کے رپورٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس عرفان خان نے بتایا کہ رات کے آخری پہر دشتگردوں نے میان جی خیل کے مقام پر مول گیس کمپنی کے گیس کوئیں کی سیکیورٹی پر معمول اہلکاروں پر اندھا دندھ فائرنگ کر دی انہوں نے کہا کہ جوانوں نے دو گھنٹے تک دو گھنٹے تک جوان مردی کے ساتھ حملہ آنوں کا مقابلہ کیا اس حملے میں ایف سی کے چار اور ننجی سیکیورٹی کمپنی کے دو جوان شہید ہوئے انہوں نے بتایا کہ حملے کی اطلاع ملتے ہی ٹل سے بھاری نفری موقع پر پہنچی تہام دشتگرد رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب رہے ڈی ایس پی کہنا تھا کہ پولیس آفرنٹی کانسٹربلی کی بھاری نفری نے علاقے میں سرچ آپریشنی شروع کر دیا ہے شہید انوالے چھے سیکیورٹی آلکاروں کی مئیتوں کو ٹل کے کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا صبح خیبر پختونخواہ پاکستان میں دشتگردی سے سب سے زیادہ متاثر خطہ ہے آٹھ مئی کو خیبر پختونخواہ کے ظلہ خیبر میں الہاج چوکی پر دشتگرد نے حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں کانسٹیبل نسیم خان شہید ہو گئے تھے اس سے پہلے چار مئی کو خیبر پختونخواہ کے ظلہ کرم میں پارا چنار میں فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں پانچ اصاتذہ سمیت آٹھ افراد جانباک ہوئے تیس مارچ کو خیبر پختونخواہ کے ظلہ لکی درمت نے لکی مروت میں تھانہ صدر پر دشتگردوں کے حملے میں چھے پولیس اہلکار زخمی جبکہ قریبی سڑک پر نصب دماکہ خیز ڈیوائز پھٹنے کے نتیجے میں ڈی ایس پی اقبال مومن سمیت چار اہلکار شہید ہوئے تھے صوبے میں رما سال کا سب سے محلک حملہ جنگری میں پشاور کی پولیس لائنز کی مسجد میں نماز کی ادائیگی کے دوران ہوا تھا جس میں اسی سے زائد افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے مرنے والوں میں اکثریت پولیس اہلکاروں کی تھی تو ہمارے تو ملک میں خوشحالی ہوگی ملک آگے بڑھ سکے گا یہ اس کے لئے ورنہ دہشتگر تو ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ جاننے دے رہے ہیں اور یہاں پر حکومت کیا کر رہی ہے کہ اپنی جان بچا رہی ہے بس اور لوگوں پر کیا کر رہے ہیں کہ جناب حکومت لا بجٹ میں جی ایس ٹی اٹھارہ فیصد برقرار رکھنے کا فیصلہ ہے سنتے جائے گا چودہ ہزار چھے سو ارب کا بجٹ سات ہزار آٹھ سو کا خسارہ تنخواہوں میں صرف بیس فیصد اضافہ تجویز یہ بیس فیصد اضافہ تجویز کیا گیا ہے مہنگائی آپ دیکھئے کہاں چلے گئی ہے ڈالر ایک سو سی سے تین سو چھے پر چلا گیا ہے اور مہنگائی کہاں سے ڈیڈ سو کا پٹرول دو سو ستر پر اور بیس فیصد اضافہ ہوگا آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح کوئی گزارہ کرے گا اور یہ تنخواہوں میں سرکاری سرکاری افسران سرکاری جو ملازمین ہیں ان کے تو وہ تو پانچ فیصد بھی نہیں ہوں گے پورے ملک میں باقی بچانوی فیصد کہاں جائیں گے ان کے لئے کیا ہوگا کاروں کی درامدات میں سرانہ بنیادوں پر اٹھتر فیصد کمی اٹھتر فیصد کمی یہ صرف آج کی خبریں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے شد کا اتنا برا حال ہو گیا ہے شرم نہ کر کر دے گی اس حکومت کی پاکستان کی تاریخ میں شاید کوئی بدترین حکومت بھی ہوتی تو اس کو اتنا برا کرنے میں کہ چھ فیصد گروہ تھی سال پہلے آج منفی میں لے گئے ہیں تو کوئی کئی سال لگتے چار پانچ سال لگتے کوئی بدترین حکومت بھی ہوتی یہ اتنی گراوٹ کرنے میں اتنا برا حال کرنے میں جنہوں نے ایک سال میں کر کے دکھا دیا ہے یہ ایسی حکومت آئی ہے زیادہ تو قرضوں میں چلا جائے گا کہ کارپریٹس جو بھی کاروباری طبقہ ہے وہ برباد ہو جا رہا ہے کیونکہ جو معاشی عدم استحقام ہے یہ کرائیسز ہے کرائیسز یہ ابھی چلتا رہے گا ٹیکسٹال ایکسپورٹس پلمٹ بائی فورٹین پرسن ٹیکسٹال ایکسپورٹ وہ چودہ فیصد گر گئی ہیں اور تیرہ شریعت سات ارب ڈالر رہ گئی آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر ملک چلانا انتہائی مشکل ہے میاں زائد حسین یہ صدر پاکستان بزنسمن انٹیلیکچل فورم ہے انہوں نے کہایا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں آرہا اس کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا ٹیکس کا سن لیجئے پاکستان بزنس کانسل نے دوہرے ٹیکس کی مخالفت کر دی ہے کہ ہم ڈبل ٹیکس نہیں دے سکتے آچھا اب ان کو خیال آیا جناب وزیراعظم صاحب کو اور انہوں نے کہا چلو کچھ تو ہم دکھائیں نا آنیا جانیا جن کو شوق ہے ملک کی ایکسپورٹ میں مستلسل کمی وزیراعظم نے اہم اجلاس طلب کر لیا یہ اب کمی ہو رہی ہے پچھلے تیرہ مہینے سے تو یہی حال ہے بربادی ہے اور آپ اجلاس بلا رہے ہیں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار بس ٹیکس ہی ٹیکس ہوں گے آئندہ بجٹ میں اس کا سن لیجئے ایئر وائی کی خبر حکومت فروری میں پاس ہونے والے منی بجٹ کو توسیدینے پر غور کر رہی ہے پہلی منی بجٹ یہ پاس کر چکے ہیں اگر منی بجٹ وفاقی بجٹ میں زم ہوا تو پانچ سو دس ارب روپے کے ٹیکس آئد ہو جائیں گے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار ہوگی حکومت کی جانب سے فروری میں پاس ہونے والے منی بجٹ کو توسیدینے پر غور ہوا منی بجٹ میں وفاقی بجٹ میں زم ہوا تو پانچ سو دس ارب روپے کے ٹیکس آئد ہو جائیں گے منی بجٹ کے ٹیکسز کو یکم مارچ سے تیس جون دوزار تئیس کے لیے آئد کیا گیا چار ماہ میں منی بجٹ سے ایک سو ستر ارب روپے جمع کرنے کا حدف تھا اب منی بجٹ کو وفاقی بجٹ میں زم کرنے سے پانچ سو دس ارب روپے ملنے کی توقع ہے اور جناب سیلز رکس کی شرعہ سترہ سے بڑھا کر اٹھانہ فیصد کی گئی تھی اب نئے بجٹ میں اشیاء پر سیلز رکس کی شرعہ اٹھانہ فیصد برقرار رکھے جانے کا امکان ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا پھر لگجری آئیٹمز پر سیلز رکس کی شرعہ سترہ سے بڑھا کر پچیس فیصد کی گئی تھی نئے بجٹ میں بھی لگجری آئیٹمز پر سیلز ٹیکس کی شرعہ پچیس فیصد پر برقرار رکھے جانے کا امکان ہے نون فائلرز کی مانٹرنگ سخت کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے یہ صرف تجویز ہی ہوتی ہے جی نون فائلرز سے لیندین کرنے والوں کی بھی مانٹرنگ ہوگی یہ پتہ نہیں کب ہوگی جو فائلر ہے اسی پر جناب اور جو ٹیکس دیرہ ہے اسی پر سارے ٹیکس لگاتے چلے جاتے ہیں اچھا جی ایف بی آر نے بتایا کہ ٹیکس چوروں کے خلاف آرٹ فیشل انٹیلیجنس کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹیکس چوروں کے خلاف مقدمات میں تیزی لائی جائے گی یہ جناب اس حال درسہ جب بہت پہلے بھی بنے تھے نا ہم تب بھی یہی سنتے تھے ڈرامے بازیاں اور آپ ٹیکس کلیکشن دیکھ رہے ہیں وہ تو نیچے چلے گئی ہے اچھا جی حال یہ ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب صاحب وزرہ غزانہ کہہ رہے ہیں ڈالر کی قیمت کہاں جا کر رکے گی اس بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا یہ سنیئے ذرا کوئی پتہ نہیں اوپن واقع میں ڈالر 308 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا 308 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے آپ سوچئے یہ آپ کہہ رہے ہیں ساڑھے تین سو تک جانا ہے اور جنوبی ایشیا میں 90 کی دہائی کی سب سے مضبوط کرنسی پاکستانی روپے زوال کا شکار یہ جیو کی خبر ہے جیو کی کسی اور کی نہیں جیو یہ خبر دے رہا ہے جی حکومت اب اس سے بھی انکار کرے گی اچھا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کاروں کی درامدہ پر سلانہ پر جاندہ پر 78 فیصد کمی کار اب کس نے خریدنی ہے جناب یہاں سٹیل میل کی زمین سستے داموں لیز پر دینے سے 892 ملین کے نقصان کا انکشاف یعنی یہ کوئی 90 کرول کا نقصان ادھر ہو گیا جی سٹاک مارکٹ میں مسلسل مندی سرمایہ کاروں کو کرولوں کا نقصان یہ مسلسل مندی ہے جی مندی ہر طرف ہے اب آپ کہیں کہ جناب گاڑی تو چلو جی امیر آدمی لیتا ہے اچھا موٹسائیکل کا سن لیں پاک سزوکی نے موٹسائیکل پلانٹ بند کر دیا پلانٹ 23 مئی سے 10 جنگ تک پارٹس کی کمی کے باعث بند کیا گیا ہے تو اب یہاں کون خریدے گا جی موٹسائیکل خریدنے کی بھی استعداد لوگوں میں نہیں رہی اس لیے ان کے پلانٹس بھی بند ہو رہے ہیں کوئی خریدے گا تو جناب آگے بڑھیں گے یہ حالات ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے کیونکہ حالات یہ ہیں کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے تو ابھی تک کوئی اچھی خبر آ نہیں رہی اللہ حافظ